اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کوکن رہین شیئر کر رہی ہیں کیونکہ ہم سارے دن صوبہ پہر شام ہم یو ایسے میں رہتے ہیں تو گھر کا کھانا کیسے پکاتے ہیں آپ کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ باہر سے ہی شاید کھاتے ہیں یا جاب کرتے ہیں اتنے بیزی ہوتے ہیں تو کر نہیں سکتے تو آئیے دیکھتے ہیں میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے بریکفاست سے میرے ہسپنٹ کو آج زرہ جلدی کام پہ جانا تھا تو اس لئے ان کو میں نے صوبہ ہی ناشتہ بنا دیا تھا تو وہ جلدی کام پہ چلے گئے تھے اس کے بعد میرے بچے اٹھے ان کو ناشتہ وغیرہ بنا کے دیا سب نے ناشتہ کر لیا صرف میں رہتی ہوں تو اب میں اپنے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں تو ابھی بیسے ناشتے کا ٹائم نہیں ہے کافی لیٹ ہو چکا ہے لیکن یہ لنچ کا ٹائم بھی نہیں ہے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ برنچ ٹائم ہے جس ٹائم پہ میں ناشتہ کر رہی ہوں تو اس کے بعد مجھے گھر کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ رہو کے ساتھ شیئر کروں گی ناشتہ میرا ریڈی ہو گیا آپ سے باتیں کرتے کرتے ہیں میں نے ایک انڈا فرائی کیا تھا اس میں میں تھوڑی سی براکلی اور ٹوماتر ڈار لیے اب اس کے ساتھ ایک بریڈ کا سلائس لے لیا کچھ تھوڑا سا پکر لوں گی اور ناشتہ فینش ہو جائے گا ناشتہ دو منٹ تین منٹ لگیں گے جب ناشتہ اس میں فارغ ہو جاؤں گی تو پھر میرے پاس برتن پڑے ہوئے ہیں دھونے کے لیے جو کہ میری فیملی نے ناشتہ کیا تو ابھی تک سنکھ میں پڑے ہیں تو جیسے ہی میں ناشتہ فینش کروں گی تو پھر برتنوں کی طرف جاؤں گی تو آئیے اب ہم ناشتے سے فارغ ہو گئے ہیں تو ہم برتن دھوتے ہیں برتنوں میں بھی کچھ زیادہ نہیں ہیں دو تین پلیٹیں ہیں ایک دو ماغ گئے ہیں ایک دو گلاس ہیں برتن فینش اتنے میں دھو بھی لیئے آپ سے باتیں کرتے ہوئے تو برتن دھونے کے ساتھ ہی اس کے بعد میں نے چکن دھونا تھا کچھ پکانے لنچ پکانے کے لیے بھی اور کچھ ویسے بھی میرے پاس ایکسٹر چکن ہے تو اس کے میں پیک بنا کے فریزر میں رکھ لوں گی پیک بنانے سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا سالٹ اور تھوڑا ویننگر اور پانی ڈال کے اس کو بھوکے رکھ دیتی ہوں تھوڑے دیر کے لیے اس کے بعد میں اس کو واش کرتی ہوں پھر وہ مجھے چکن کی ایک عجیب سی سمیل میں فیل کرتی ہوں وہ پھر ختم ہو جاتی ہے پھر ہی مجھے اچھا لگتا ہے چکن بھی میں نے دھو لیا ہے آپ کے سامنے اب چکن کو میں زی پلک بیک لے اس میں پیک بنا رہی ہوں جتنا چکن تقریب میں میں دیلی بنا پکانا چاہتی ہوں اتنے اتنے پیک بنا لیتی ہوں سم ٹائمز زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے تو دو پیک بھی یوز کر لیتی ہوں تو جیسے ہی پیکٹ بن جائیں گے تو ہم اس کو ایک الومینم ٹرے میں رکھوں گی میں اگر الومینم ٹرے نہ ہو تو ریکڈور کوئی بھی گھر کی ٹرے یوز کر سکتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا فریزر گندہ نہیں ہوگا جب بھی آپ کو چینج کرنا ہو تو آپ ٹرے کو دوبارہ سے چینج کر رہے ہیں اگر ٹرے زیادہ گندی ہو جائے اس کو پھینک دیجئے کوئی نیٹریشن دیکھ لیجئے یا پھر اگر واشیبل ہے تو آپ ٹرے کو واش کر لیجئے چیکن دھوکے میں فارغ ہو گئی تھی جیسے ہی چیکن دھوکے فارغ ہوئی ہاتھ وگرہ دھوکے فارغ ہوئی کچن کی سلاپ ساپ کیے تو میرے بچوں نے ڈیمان کی کہ ماں ماجی ہمیں اورنج جوس چاہیے اورنج جوس چاہیے اورنج جوس چکے فریش میں بناتی ہوں تو ابھی میں جوسر یوز نہیں کر رہی ہوں آج مجھے تھوڑا سا جوسی بنانا تھا تو وہ پریسر جو ہوتا ہے اورنج جوس پریسر جو ہمارے پاکستان میں اکثر یہ مشین یوز کرتے ہیں تو چونکہ اس طرح کی چیزوں کے میرے ہسپنڈ بہت شکین ہیں تو انہوں نے کچھ دن پہلے ٹارگرٹ پہ دیکھا تھا تو وہ بائی کر کے لئے آئے تو اس کو میں اکثر یوز کر لیتی ہوں کیونکہ میرے لئے ایزی بھی ہوتا ہے اس کو یوز کرنا کہ ابھی زیادہ واش نہیں کرنا پڑتا زیادہ چیزیں نہیں کھولنے بند کرنے پڑتی بس کٹا پریس کیا اور بنا ریا تو جوس میرا ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں میں سالٹ اور پیپر ڈالوں گی تھوڑا سا ڈالنے کے بعد اس کو گلاس میں فیل کریں گے اور بچوں کو دے دیں گے لیکن ایک بات آپ کو بتانا بھول گئی ہوں کہ جوس بناتے ہوئے سینٹر میں میرے ہسپرنڈ کی کال آگئی انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے لنچ کر لیا یا نہیں یا لنچ بنا لیا یا نہیں میں نے کہا نہیں ابھی تو میں تیاری کر رہی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آفیس میں آ جائیں اگر آپ لوگ بچوں کو لے کے تو ہم لنچ اکٹھا ادھر کر لیتے ہیں اس لئے جوس پینے کے بعد ہم لوگ آفیس چلے گئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے جانے سے پہلے میرے ہسپرنڈ نے پیزا آرڈر کیا ہوا تھا تو وہاں ہم نے لنچ میں پیزا لیا میں تو ابھی ابھی کھانا کھا کر گئی تھی یعنی ناشا کر کے گئی تھی تو مجھے اتنی بہت نہیں تھی میں نے تو ایک کی سرائس کی جائے لیا لنچ کرنے میں مزہ اس لئے آیا پوری فیملی کٹھی تھی اور گھر سے باہر تھے آفیس میں جہاں میرے ہسپرنڈ نماز پڑھتے ہیں نیچے جائرماز بیچھے ہوئے تھے دوسری جائرماز پہ بیٹھ کے ہم نے کھا لیا لنچ کھانے کے بعد ہم نے زہر کی نماز پڑھی وہیں پہ نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم گھر آئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہمارے بشنس ہے جو گھر سے آفیس سے آنے میں اور آدھا گھنٹہ جانے میں لگ جاتا ہے تو ہمیں گھر واپس پہنچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی میں نے جلدی جلدی سے لنچ کی بجائے ڈینر کی تیاریشی رو کی تو وہی چکن جو میں نے لنچ بھی بنانا تھا وہ ڈینر کیلئے تیار کر رہی ہوں مسالہ بھون کے میں نے بلیک پیپر چکن بنانے لگی ہوں آج میں نے آنین اور بلیک پیپر کے ساتھ مسالہ تھوڑا سا ریڈی کیا اس میں چکن ڈال دیا ساتھ میں نے گارلک پیسٹ بھی ڈال دی تھی اب چونکہ وہ تھوڑا سا بھون لیا تھا میں نے اس کے بعد میں نے اس میں ٹماٹر پیوری ڈال لیا اب میں اس کو اتنی دیر بھونوں گی کہ ٹماٹر کا پانی ڈرائی ہو جائے ٹھکن کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے اور آئل تھوڑا سیپرٹ ہو جائے جیسے آئل سیپرٹ ہوگا تو ٹھکن ریڈی ہو جائے گا پھر میں دیکھوں گی کہ مجھے اس میں تھوڑی سی گریوی رکھنی ہوئی تو میں تھوڑا سا ایکسٹر پانی یا تھوڑی سی ایکسٹر یخنی اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ میرے ہسپرنٹ جو اینا وہ گریوی تھوڑے شاک سے کھاتے ہیں تو اب میں ٹھکن بنا رہی ہوں اس کو میں دوسرے سٹوک پہ موو کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں روٹیاں بھی تیاری کر لوں گی آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس میں آئل سیپرٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس پہ ادرک اور تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا تو دوسرے سٹوک پہ ساتھ میں کباب بن رہے تھے ایک سٹوک پہ ساتھ میں روٹیاں بھی بنا رہی ہیں روٹیوں میں میں تندوری روٹی بھی بنائی ہیں یہ دیکھیں میں کچھ ریگلو روٹی بنائی ہیں جیسے چپاتی ہوتی ہے لیکن دو روٹیاں میں نے تندوری بنائی ہیں ایک اپنے لئے اور ایک اپنے ہسپرن کے لئے کیونکہ ہمیں کبھی کبھی شوق ہوتا ہے تندوری روٹی کھانے کا یہاں پچھوٹے یہ ریگلو تندور کی روٹی ملتی نہیں ہے یا تو نان ملتا ہے یا پھر خمیری روٹی تو اس کا ایسا پیس نہیں ہوتا جیسا ہمارے پاکستان میں چھوٹے شہروں میں گھروں میں تندور پہ لگاتے ہیں تندور روٹی بھی میری تیار ہو چکی ہے اب اتنے میں کباب بھی تیار ہو چکی ہیں کباب کا ایک بیچ تیار ہے دوسرا بیچ ابھی بن رہا ہے تو اب میرا خیال میں میں آپ سے اجازت بھی لوں گی لیکن اجازت لینے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک پلیٹر بنا کر دکھاؤں گی کہ جب ہم دینر پہ لانچ کرتے ہیں تو سمٹائم جیسا ہوتا ہے کہ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا دیتے ہیں لیکن سمٹائم جیسا ہوتا ہے کہ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہیں لگاتے جہاں پہ کھانا بھی پڑا ہوتا ہے کہ میں وہیں سے اپنے پلیٹ ریڈی کی اور ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے بیٹھ کر کھا لیا تو اب میں ایک پلیٹ لے کے آتی ہوں یہ دیکھئے اس پلیٹ میں میں نے ڈال دیا ہے چکن لیا ہے تھوڑا سا سیلڈ لے لیا ہے ایک کباب لیا ہے ساتھ ساتھ میں چنیں لیا ہے چنیں بھی میں نے ساتھ میں بنایا ہے ساتھ میں ایک تندوری روٹی یہ ہی ڈینر ہے لیکن ابھی میں ویٹ کروں گی جب میرے ہسپنٹ گھر آ جائیں گے تو پھر ہم ڈینر کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی نیکس ٹائم میں نے نئے ویڈیو کے ساتھ اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ